بسم اللہ الرحمن الرحیم کیمیکل تیار کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں اور کون کون سے کیمیکل تیار کرتے ہیں ہم نے اس چیز کو اس چیپٹر کے اندر سٹیڈی کرنا ہے تو آپ نے انٹرڈکشن میں دیکھا تھا کہ اس چیپٹر کے اندر ہم نے ٹوٹل کتنی انڈسٹریز کو سٹیڈی کرنا ہے چار کو تو ان چار میں سے آپ نے پہلی انڈسٹریز کو سٹیڈی کرنا شروع کیا تھا جس میں ہم نے کس پروسس کو سٹیڈی کرنا ہے میٹلرجکل پروسس کو سٹیڈی کرنا ہے تو پھر آپ نے ایک ٹاپک کو سٹڈی کرنا شروع کیا تھا that is basic metallurgical operation اب یہاں پر دیکھیں metallurgical metallurgical کہاں سے نکلا ہے metallurgy سے اور what is metallurgy metallurgy کیا ہے آپ اس بات کو اچھے طریقے سے پڑھ چکے ہیں آپ اس پورے پروسس کو اچھے طریقے سے detail سے سٹڈی کر چکے ہیں تو چلیں آج ہم نے اس کی flow sheet کو دیکھنا ہے تو دیکھتے ہیں کہ what is metallurgy metallurgy کیا ہے وہ process جس میں ہم impure metal میں سے pure metal کو نکالتے ہیں اس پورے process کو نام کیا دیتے ہیں metallurgy اب دیکھیں یہاں پر آپ نے metallurgy کا process جو ہے وہ detail سے سٹڈی کیا ٹھیک ہے تو آج ہم اس کی flow sheet diagram کو سٹڈی کریں گے تو آج ہمارے پر اس ٹاپک ہے flow sheet diagram of metallurgy of copper کہ جب ہم copper کی metallurgy کرتے ہیں تو copper کی metallurgy کے لیے جو ہم نے مختلف step پڑے ہیں آج ہم نے اس کو flow sheet diagram سے کیا کرنا ہے show کرنا ہے تو چلیں start کرتے ہیں اب start کرنے سے پہلے ذرا سن لیں کہ آپ نے جو step by step مختلف آپ نے process پڑے ہیں metallurgy کے اندر آپ نے ان کو یہاں پر flow sheet کی صورت میں ایک ترتیب سے کیا کرنا ہے arrange کرنا ہے تو چلیں start کرتے ہیں دیکھیں ہم نے یہاں پر copper کی کس اور کے لیے ہم نے بات کی تھی ہم نے copper کی ایک اور لی تھی جس کا نام تھا چال کو پائرائیڈ کیا نام تھا چال کو پائرائیڈ ٹھیک ہے یہاں جسے ہم copper پائرائیڈ بھی کہتے ہیں اب اس کا یہ ہمارے پاتھ ہے c u f e s 2 پلس اس کے ساتھ gang particle تھے جب ہم نے اس کو زمین کے نیچے سے نکالنا تھا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں سب سے پہلے metallurgy میں سب سے پہلے پہلا process ہم نے کون سا کیا تھا crushing and grinding of ore جو زمین سے ہم نے impure form of metal نکالی تھی جسے ہم نام کیا رہے ہیں اور اس کی سب سے پہلے کیا کی تھی crushing کی تھی یا grinding کی تھی تاکہ ہم اس کو کس فارم میں convert کر سکیں پاودر فارم میں convert کر سکیں یہاں تک لئے تو پہلا پوائنٹ ہو گیا metallurgy کے اندر ہم نے سب سے پہلے crushing کی تھی تو ہم نے crushing کرنے کے بعد ہمارے پاس جو حاصل ہے اس کو نام کیا دے رہے ہیں crushed ore اب اس crushed ore کے اندر ہمارے پاس ایک یہاں پر copper pirate کی ore ہے اور ساتھ میں اس کے gang particle یعنی بہت سی earthly impurities اور دوسری بہت سی impurities اس کے ساتھ گئے موجود ہیں پھر metallurgy کے اندر جب ہم نے اور کی crushing کر لے تو اس crush اور کی پھر ہم نے second step میں اس کی کی تھی concentration جب ہم نے اس کی concentration کی تھی اب what is concentration concentration کیا ہے آپ اس بات کو بھی اچھے طریقے سے پڑ چکے ہیں آپ نے کہا تھا وہ process جس میں ہم اور میں سے gang particles کو remove کر دیتی ہیں اس پورے process کو نام کیا دیتی ہیں concentration اب یہاں پر copper کی اس ore کے لیے ہم نے concentration کا کونسا method استعمال کیا تھا تو ہم نے یہاں پر frost flotation process کا استعمال کیا تھا تاکہ اس copper pirate یا چالکو pirate میں سے ہم gang particle کو remove کر کے اس ore کی کیا کر سکے concentration کر سکے تو یہاں پر removal of impurities سے مراد ہے کہ ہم نے یہاں پر gang والی جو impurities ہیں جس میں earthly impurities اور دوسری بہت سی impurities ان کو remove کیا اور remove کرنے کے بعد پیچھے ہمارے پاس purified ore حاصل ہوئی جسے ہم نام کے دے رہے ہیں concentrated ore اب یہ concentrated ore میں ہمارے پاس ہے copper pirate یا جسے ہم کیا کہہ رہے ہیں چالکو pirate اب c u f e s 2 اب یہ ہمارے پاس جو purified ore ہے جسے ہم نام کے دے رہے ہیں concentrated ore اب آپ نے دیکھا اس میں سے کچھ impurities کیا ہو چکی ہیں remove ہو چکی ہیں چلیں next چلتے ہیں ابھی بہت سی impurities موجود ہیں دیکھیں اس copper کے ساتھ iron بھی impurities ہے sulfur بھی کیا ہمارے پاس ہے impurities ہے ہم چاہتے ہیں اس میں سے pure copper کو نکالیں تو پھر اس کے لیے پھر ہم نے next step میں ڈالا تھا that is extraction of metal اب ہم اس میں سے pure metal کو نکالنا چاہتے ہیں تو اب pure metal کو نکالنے کے لیے آپ کو تین step میں سے گزارنا پڑے گا اب وہ کون کون سے تھے جس میں پہلا step تھا roasting پھر آپ نے اس concentrated ore کی roasting کیے تھے اب roasting کیا تھا آپ نے کہا تھا وہ process جس میں ہم کسی بھی چیز کو گرم کرتے ہیں high temperature پر ہوا کی مجودگی میں جب ہوا کی مجودگی میں high temperature پر گرم کرتے ہیں تو اس process کو نام کر دیتے ہیں roasting تو آپ نے اس concentrated ore کو reverberatory furnace کے اندر رکھا اور ہوا کی مجودگی میں اسے high temperature کی مجودگی میں اسے گرم کیا جب آپ نے گرم کیا تو آپ نے دیکھا تھا کہ یہ copper علیدہ ہوا iron علیدہ ہوا sulfide iron علیدہ ہوا تو یہ سارے علیدہ ہو گئے پھر copper نے sulfur کے ساتھ مل کر بنایا cupress sulfide اور iron نے sulfur کے ساتھ مل کر کیا بنایا ferrous sulfide اور ساتھ میں یہ جو sulfur ہے یہ آکسیجن کے ساتھ جو ہوا کے اندر آکسیجن مجود تھی اس کے سارے کر کے کیا بناتے ہیں سلفر ڈائیکسائیڈ تو سلفر ڈائیکسائیڈ گیس تھی وہ یہاں سے escape کرتے گئے تو اس طریقے سے آپ کی کچھ impurities remove ہوئیں تو اس کا مطلب roasting کے دوران جو آپ کی impurities remove ہوئیں تھی وہ کس فارمے remove ہوئیں تھی SO2 sulfur ڈائیکسائیڈ کی صورت میں اس کا مطلب سلفر والی کچھ impurities remove ہوئیں تھی تو جب آپ نے roasting کر لی تو roasting کے بعد آپ کے پاس جو نئی چیز حاصل ہوئی تھی وہ ہمارے پاس کہلائی roasted ore اب اس roasted ore میں ہمارے پاس دو چیزیں مجود تھی ایک تھی cupress sulfide اور دوسرا ہمارے پاس کیا تھا ferrous sulfide اب اس roasted ore کو ہم نے ابھی دیکھیں اس میں بہت سی impurities ہیں iron بھی impurities ہے sulfur بھی impurities ہے تو پھر ہم نے اس roasted ore کو کس میں ڈالا تھا smelting میں اب smelting process سے گزارا تھا smelting process جو ہے یہ ہم نے کیا تھا blast furnace کے اندر تو ہم نے اس roasted ore کو blast furnace کے اندر ڈالا تھا اور ڈالنے کے بعد اس کے ساتھ sand کو mix کیا تھا اور sand کے ساتھ mix کرنے پر ہم نے اس کو ہوا کی مجود کی میں high temperature پر یہاں پر کیا کیا تھا گرم کیا تھا تو گرم کرنے پر آپ کا جو iron ہے پہلے وہ oxide میں convert ہوا تھا اور پھر oxide میں convert ہونے کے بعد وہ sand کے سارک کر کے کیا بناتا تھا select یعنی iron silicate بناتا تھا جو select کی صورت میں اس blast furnace کے اوپر والے hole سے کیا ہوتی تھی remove ہوتی تھی تو پھر آپ نے دیکھا کہ یہاں پر blast furnace کے اندر آپ کی جو iron ہے وہ remove ہوتی تھی تو removal of impurities as select آپ کی جو iron والی impurities ہیں وہ select کی صورت میں کیا ہوگی remove ہوگی اور sulfur والی جو ہیں وہ sulfur dioxide کی صورت میں کیا ہوگی remove ہوگی تو جب آپ smelting پورا process کر لیتے ہیں تو کرنے کے بعد جو end product حاصل ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں مر پاس ہے smelted ore اب smelted ore کا نام کیا تھا made اب made میں آپ کے بعد دو چیزیں حاصل ہوئی تھی ایک تھی cupress sulfide اور دوسرا کیا تھا ferrous sulfide اب یہ جو made ہے ابھی بھی اس میں بہت سی impurities تھی آپ نے دیکھا تھا کتنے پرسنٹ پیور کاپر ہوئی تھی 45% پیور کاپر ہوئی ہے لیکن ابھی بھی اس میں بہت زیادہ کیا تھی impurities تھی اب اس کو remove کرنے کے لئے پھر آپ نے اس کو next process میں ڈالا smelting کے بعد کس process میں ڈالا آپ نے بیسیمرائزیشن میں اب اس بیسیمرائزیشن process میں آپ نے کیا کیا ایک بیسیمر converter لیا اور اس بیسیمر converter کے اندر اس made کو کیا کیا ڈالا کس کے ساتھ سینڈ کے ساتھ mix کر کے اور وہاں پر بھی ہوا کی موجودگی میں high temperature پر کیا کیا گرم کیا جب گرم کیا تو یہاں پر بھی جو iron ہے اس کی oxidation ہوئی تو oxidation ہونے پر آپ کا بنا فیرس اکسائیڈ اور فیرس اکسائیڈ سینڈ کے سارے کر کے کیا بناتا تھا iron silicate جو کس فارم میں ہمارے پاس بنتا تھا سلیک کی صورت میں تو آپ کی جو iron والی further impurities ہیں وہ remove ہوئیں in the form of slack تو removal of impurities as slack یہاں پر بھی impurities remove ہوئیں کس فارم میں سلیک کی صورت میں یہاں تکلیر اور جو sulfur ہے وہ sulfur dioxide کی صورت میں کیسے سفارم میں یہاں سے کیا کر گئی escape کر گئی ٹھیک ہے تو جب آپ نے اس کی بیسیمریزیشن کر لی تو بیسیمریزیشن کے بعد آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس سلیک بنے تھے جسے آپ نے اس converter کو تھوڑا سا موڑ کے اوپر سے سلیک کو کیا کر لیا تھا remove کر لیا تھا اور نیچے ہمارے پاس رہ گی تھی pure copper اب اس pure copper کو آپ نے sand mold کے اندر ڈالا تھا اور sand mold کے اندر ڈالنے پر آپ نے اس کو تھنڈا ہونے دیا تو جب تھنڈا ہونے دیا تو وہاں سے آپ نے دیکھا تھا سلفر ڈائیکسائٹ گیس اس کی سرفس سے کیا کرتی ہے escape کرتی ہے جب سلفر ڈائیکسائٹ اس کی سرفس سے escape کرے گی تو escape کرنے کی وجہ سے اس کی سرفس کے اوپر چھوٹے چھوٹے کیا بنا دے گی ابہار بنا دے گی اب وہاں پر چھوٹے چھوٹے چھالے نمہ ابار بنا دے گی تو چالے نمہ اوبار بننے کی وجہ سے ہم اس کو نام کر رہیتے ہیں بلسٹر کاپر تو جب وہ تھنڈا ہوگی تو لیکور سے سالٹ میں ہوگی اور دوسری بات ہے جہاں جہاں سے سلفر ڈیکسیڈ اسکیپ کرے گی وہاں پر بلسٹر بناتی جائے گی تو اس وجہ سے اس کاپر کا نام کر رکھا تھا بلسٹر کاپر تو آپ نے دیکھا تھا بیسیمریزیشن کے دوران فردر ایمپیورٹیز ریموو ہوئیں اور ریموو ہونے کے بعد آپ کی جو کاپر ہے وہ فورٹی فائف سے کتنے پرسنٹ پیور ہوگی نائنٹی ایٹ پرسنٹ پیور ہوگی اب آپ نے دیکھا تھا اس میں کتنے پرسنٹ ایمپیورٹیز رہ گئی ہیں دو پرسنٹ ایمپیورٹیز رہ گئی ہیں اب آپ نے دیکھا کافی حد تک ہم نے کاپر کی میٹلرچی کر لی ہے کافی حد تک ہم نے کاپر کو پیور فارم میں کیا کر لی ہے اکسٹریک کر لی ہے نکال لی ہے یہاں تکلیر چلے نیک سلتے ہیں اب ہم چاہتے ہیں اس دو پرسنٹ ایمپیورٹیز کو بھی کیا کریں ریموو کریں تو پھر آپ نے لاس لیکچر میں ایک ٹاپک پڑھا تھا that is electrolytic refining of copper تو آپ نے اس کی electrolytic refining کی تھی یعنی electric city کی مدد سے توڑ کر آپ نے ایمپیور کپر میں سے پیور کپر کو الیدہ کیا تھا اور ایمپیورٹیز کو کیا کیا تھا الیدہ کیا تھا تو آپ نے اس کے دوران بہت سی ایمپیورٹیز کو ریموو کیا جو انوڈ مڈ کی صورت میں کہاں پر بیٹھ گئی تھی نیچے بیٹھ گئی تھی اور جب نیچے بیٹھ گئی تو آپ کی جو پیور کپر تھی وہ ایمپیور کپر یعنی انوڈ سے کہاں پر deposit ہوگی کیتھوڑ کے اوپر پیور کپر کے اوپر deposit ہوتی گی تو جب process complete ہوا تو آپ کا کیتھوڑ کافی حد تک موٹا ہو چکا تھا کیونکہ انوڈ سے جو کپر ہے وہ dissolve ہو کر کس پر deposit ہوتی جاری تھی کیتھوڑ پر جب کتھوڑ پر deposit ہوتی گی تو آپ کی کپر کافی حد تک کیا ہو چکی تھی پیور ہو چکی تھی تو اب آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جو کپر حاصل ہی وہ کتنے پرسنٹ پیور تھی 99.9% ٹھیک ہے اب 99.9% اتنے پرسنٹ ہمارے پاس پیور ہو گی تھی تو اب آپ نے دیکھا کہ 0.1% بہت تھوڑی impurities ہے سلپر گولڈ کی وجہ سے ان کے chances بھی ہوتے ہیں کہ وہ بھی attach ہو جاتے ہیں اس لئے وہ تھوڑی impurities کے chances تھے تو آپ نے دیکھا کہ metallurgy کیا ہوتا ہے کہ وہ process جس میں ہم impure metal میں سے pure metal کو نکالتی ہیں اس پورے process کو نام کیا دیتے ہیں metallurgy اب آپ نے دیکھا کہ کپر کی جو اور ہے کپر پائرائٹ جسے ہم چال کو پائرائٹ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کے لئے metallurgical process کو study کیا ہم نے اس کو مختلف process میں سے گزارا اور گزارنے کے بعد ہم نے کپر کو کتنے پرسنٹ پیور کر لیا 99.9% ہم نے کیا کر لیا اس کو پیور کر لیا تو یہاں تک ہمارے پاس کیا ہوگی کہ metallurgy of copper جو ہے وہ کیا ہوگی complete ہوگی یہاں تک clear تو یہ flow sheet ہے آپ نے جس طریقے سے یہ step by step process کیا تھا آپ نے اسے ایک flow sheet کی صورت میں ایک ترتیب سے کیا کر دیا arrange کر دیا تو آپ نے next time آپ نے کیا کرنے کہ اس کی assignment بنا کر آپ نے group میں send کر دیں اگر group میں نہیں send کر سکتے تو آپ الیدہ سے number پہ send کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے یہ flow sheet یہاں سے دیکھی یہ flow sheet آپ کی book پہ بھی draw کی گئی ہے اور اب آپ کی پہلے industry complete ہو چکی ہے آپ نے اس کو تھوڑا سے revise کرنا ہے اب flow sheet تو آپ نے draw کر کے assignment کے طور پر بیجنے ہیں اب آپ نے ساتھ میں یہاں سے basic metallurgical operation start سے mineral سے start کر کے آپ نے electromagnetic separation تک یہاں تک ساتھ میں revise کرنا ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے دوبارہ سے یاد کرنا ہے تاکہ اگر آپ کو کسی چیز میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ پوچھ سکیں تو اس لئے اچھے طریقے سے اس کو دوبارہ سے revise کریں آپ کا کام یہاں تک اس کو revise کرنا ہے اور ساتھ میں flow sheet کو assignment کے طور پر آپ نے بیجنا ہے اگر کسی چیز کی نہیں سمجھائے تو پوچھنے موسیقی موسیقی موسیقی